نمسکار آپ دیکھ رہے بیٹی نیز بیہار میں ہوں سنتوز کمار جہاں بھی جوان کسان یا گریب کا بات آتا ہے وہیں پر لوگ قسمیں کھاتے ہیں لیکن دلالی تھگی کا جو بھی معاملہ آتا ہے انہیں کے اوپر جائد پرطاریت کیا جاتا ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں ایک یوجنا آیا کاو سیڈ کا جو کہ کسانوں کے لیے یوں کہیں تو ان کے جو سہیوگی ہیں پسو ان کے لیے ایک چھت کا نرمان کی بات تھی اور وہ چھت کا نرمان ان گورک گھنڈے کرنے والوں کے لیے کیا بن گیا وہ آپ دیکھ لیجئے گراؤنڈ ریپورٹ اور سمجھ یہ یہ معاملہ ساہیپور کمال چھیتر کے سنہا کے آس پاس کا ہے جہاں بہت سارے لوگوں نے آروپ لگایا ہے کہ کاؤ سیڈ کے نام پر دھانگ لی ہوئی ہے دیکھیں پوری ریپورٹ نام ہے مہاتمہ گاندھی راشتری گرامین روزگار گارنٹی یوزنا کام ہے راشتری پیتہ کے نام پر لوٹ مچان جس مہاتمہ گاندھی کا سپنا تھا کہ بھارت کے گاؤں میں خوشحالی ہو وہیں ادھکارے ہی جب منڈگا میں لوٹ مٹائیں تو کیسے ہو سکے گا گاؤں کا وکاش بے گسرائے کے ساہیپور کمال پرکھنی مانداری کا ثبوت پیش کرنے میں جلے ہی نہیں آس پاس کے کئی جلوں میں مشال کائم کیا ہے کام کو جمین پر اتارنے میں نہیں بلکہ کاؤ شیڈ کے پیسے کو اُرا لینے میں ایمانداری کی مشال کائم کیا ہے آئیے ہم آپ کو ساہیپور کمال کے سنہا پسٹ میں پنچائت کے لابکوں سے ملواتے ہیں سنگے اور ان ادھکاریوں کی ایمانداری پر بیٹھے بیٹھے تالی بھی بجائیے ایک کاؤ شیڈ پر جہاں ملتا ہے ڈیڑھ لاک تو وہی لابکوں کو دیا جا رہا ہے پیتاریس ہجار سے پیسٹ ہجار خود دیکھیں کیا بتا رہے ہیں لابک ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے سمیترہ دے آپ ملتا ہے کتنے نمبر ملتا ہے یہ کاؤ شیڈ میں کتنا پیسہ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے کتنا ہے وہ کیا ہے کیا یہ اچھا وہ بولتا ہے کہ اکرے اوپر سب لے لیا یہ اتنے پیسہ بچا ہے یہ آپ لے لیے تو 45,000 روپیہ چیک سے دیئے تھے کی کیس میں دیئے تھے چیک دیئے تھے اس کے بعد کیس اس کچھ نہیں دیئے ابھی نے کہا ہے کہ دس دنہ تب میں دے دیں گے دے دیں گے کاؤسیڈ میں کتنا پیسہ ملا آپ کو پیسہ 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 65,000 روپیہ کہاں گھر ہو آپ کا پانچائت وارڈ نمبر اور پرخند سہا پر کمال سہا پر کمال تو اس میں تو 1,500,000 ملنا ہے 1,500,000 دیا کہاں سب تو رکھتے ہیں کہہ نے دیا تو پوچھے نے رنگ با جی سنے دیں کیا بولا کیا بولا تنے پیسہ ملے گا کتائت نے پیسہ ملے گا کون بولتا ہے یہ بات بولتا جی پی آر ایس بولتے ہیں آپ کا کیا نام ہوا ابراہ نام ہوا سبی جی چورس جا اچھا یہ پیسہ دینے کے علاوے بھی کچھ پیسہ حسا کا ڈیماند ہوتا ہے نہیں کال سیڈ میں کتنا پیسہ ابھی تک ملا ہے آپ کو پیسہ ہٹھ ہزار اس میں تو ڈیر لاکھ لکھا ہوا ہے پیسہ ہٹھ ہزار دیا بارہ ہزار پہلے مجدوری گلے پیسہ ہزار مانگو کرتا ہے نا مانگا نہیں پیسہ باقی سب پیسہ نہیں دیا نہیں دیا وہ بولا کہ اتیم سم لگتا ہے کٹ اوٹ کر کون چیز میں کٹ کنے لگتا ہے ہمیں لوگ جتنا سب کو دیا ہم کو بھی دیا آپ پوچھے نے کی ڈیر لاکھ لکھا ہوا ہے اس بسہ پر سمہ پرچھ میں کی مکھیا پونم دیوی نے جلا دیکاری بیگو سرائے ایبا انومندلہ دیکاری بلیا میں لکھر شکایت درش کرائی ہے اب چلیے ساہی پور کمال کے پانچویر پانچائت کو دیکھتے ہیں جہاں سامازک کارکرتا سنتوس کمائر سنگھ نے آوی دن دیا ہے بلیا انومندلہ دیکاری کو جس میں کاؤشیٹ کے نام پر اوید نکاوشی کرنے کے شکایت کی ہے آویدن کے انوصار پورو جلا پارشت پر لگائے گئے ہیں گمبھیر آروب اپنے ہی بیٹے بھتیجے کو کاؤشیٹ کے نیرمان کے نام پر منڈگا کی اوپیوگی راسی نکالنے کا آروب ہے سممدھت وریا ادیکاری کو جانچ کر ریشتیتی کو اسپسٹ کرنے کی آویش شکتہ ہے اس ویسے پر پورو پرمک منوس کو آنے کیا کچھ کہا ہے اگر سممدھت موسیقی کیا نام ہوا آپ کا سمیترا دے آپ کیا ہے آپ وارڈ میمبر کتنے نمبر وارڈ کے یہ گرہ یہ گرہ کال سیڈ میں کتنا پیشا ملا اب 4500 ملکہ 75000 ملکہ ڈیر لاکھ کا نیوزنہ ہے ہاں تو پیسٹھے ہی جار کا ہے دے گا پوچھے نے آپ پوچھے سار اوپر اوپر لے لیا ہے تی کیا ہے وہ کیا ہے کیے کہتا ہے اوپر اوپر سب لے لیا ہے ہاں اتنے پیسہ بچا ہے یہ آپ لے لیجیے تو 45000 روپیہ چیک سے دیئے تھے کی کیسے نہیں دیئے چیک دیئے اس کے بعد کیسوس کچھ نہیں دیا ابھی نے کہا ہے کہ دس دن آس تب میں دے دیں گے دے دیں گے دیں گے دیں گے پوچھے ٹھیک ہوں گا کاؤ سیڈ کے نرمان میں سنہا پرسیمی میں بہت ساری چیزیں تو سامنے آئی جس میں کسی کو 45000 ملا ہے کسی کو 65000 اس میں بھی کیس پیمنٹ کے روپ میں بھی کئی ساری باتیں سامنے آئیں ڈیڑھ لاغ کی یوزنہ میں یہ ہی 65000 دینا کتنا دیکھیں یہ تو ایجنسی کو پیسہ دہی دینا چاہیے یہ جو آپ لوگ جو بہت تک ستیہاپن کریں گے یا کیے ہوں گے تو اس میں آپ کو سو اسپسٹ ہوگا کہ گائی سیڈ کا نرمان لابک سویم کیا اور سویم کرنے والے کو وہ ان کے کھاتا پر پیمنٹ ہونا چاہیے نہ کی ایجنسی پر یا جو پرکڑیا ہوئی ہے بھوکتان سے سمبندیت اس میں پی آر ایس اور ایک آنٹینٹ اور پی او اس کے لیے پنتہ جمعی جمعیوار ہیں کہ وہ سرزمی پر لابک دوارہ نرمان کیا گیا اور اس کو چیک اور کیس کے دوارہ اس کو بھوکتان کیا گیا چاہے پہی تالیس ہزار روپیہ ہو یا ساٹھ ہزار روپیہ ہو میٹریل بھوکتان ایک لاکھ انیس ہزار کا تھا اور ایک لاکھ انیس ہزار میٹریل کے نام پر تو کچھ دیا ہی نہیں گیا کچھ نہیں دیا گیا تو وہی تو نرمان کیا لابک اور نرمان لابک کیا تو بھوکتان لابک ہونا چاہیے اس میں دو طرح کا بھوکتان ہے لابک اگر نرمان کیے تو انکہ خاتہ پر سویم جیسے مدوری کا بھوکتان ہوتا ہے وہ اسے میٹریل کا بھوکتان لابک ہوگا اگر جسے اوثرائز ایزنسیز دوارہ نرمان کیا گیا تو انکہ دوارہ نرمان کیا جانا ہے ناکہ انکہ پیسہ دینا ہے دوسرا جب آپ دیکھیں گے اس کی تحت تک جائیں گے تو دو طرح کا لیوڑ پیمنٹ ہے ایک کسل مدور ایک اور کسل مدور کسل مدور کا پن سولے ہجار روپیہ ہوتا ہے جس کو آپ راج مستری کہتے ہیں ایک بھی 28 یوجنا میں ایک بھی یوجنا پر وہ کسل مدور کا بھوکتان نہیں ہوا یہ تو آپ کو جانچ کے ویسے میں جو بڑیے پد آدیکاری ہوں گے جو ٹیکنیکل آدیکاری ہوں گے جیسے کنیہ احیانتہ سہائی کا بھیانتہ کارج پالا کا بھیانتہ یہ ٹیکنیکل بھوکتان بھی دیکھیں گے کہ کسل مزدور راج مستری کے نام پر بیگر بھوکتان کا نیرمان کیسے ہو گیا اور اس کا جب بھوکتان نہیں ہوا تو پیو ساہب ان کے میٹریل بھوکتان کیسے کر دی مزدوری بھوکتان ہوئی ہے لیکن مزدوری بھوکتان کے ساتھ کسل مزدور کا بھی بھوکتان ہونا ہے جس کو آپ راج مستری کرتے ہیں اور ایک بھی اٹھائی سائیڈ میں اٹھائی سیوزنہ میں ایک بھی اٹھائی سیوزنہ پر جہاں سو راج مستری کا بھوکتان نہیں ہوا یہ پہلا نیو رکھتا ہے بھرسٹا چار کا دوسرا گرام پنچایت مکیا سریماتی پونم دیوی دوارا جو دی ایم صاحب سے آگرہ کیا گیا یہ آگرہ اس لی کیا گیا کہ لابک لگاتار مکیا سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ ہم کو پیسہ دے جی اور یہ پرمانیت ہو چکا کہ بھوکتان جس ایجنسی کے نام پر وہاں اس نے چک دیا وہ پرمانیت ہے کیس کا کوئی پرمان نہیں ہوا سکتا لیکن یہ چک کا پرمان ہے کہ لابک کے نام سے ایجنسی نے ایم ایس آنند ایجنسی ہے نیرمان کرتا انہوں نے بھوکتان کیا چک کے مادیاب سے اس لیے گمبھیر جانچ کا بھی سا ہے جلا پر شاشن سے ہم مانگ کرتے ہیں ایسے بھرسٹا چاری کرمیوں کی ویرود پتہ دیکاریوں کی ویرود شروع شنگت کروائی کیا جائے تاکہ آنے والا دن میں جو منڈے گا یوجنا میں لوٹ خسوٹ ہوئی وہ بند ہو سکے کیا لگتا ہے کہ آپ کو کر جالے میں جیسے پی آرے سور اکانٹین کی ملی بھگت بھی سامنے آ رہی ہے ہم تو اپنے بیان میں کہت دی پی آرے سور اکانٹینٹ ہے پی ٹی اے ہے اور جائی ہیں اور پی او ہیں یہ تمام کرمی اور ادھیکاریوں کی ملی بھگت سے بھکتان ہوئی ہے یہ تو مکھیا جی جو اپنے آبیدن میں بھی برنیت کی ہے یہ تو آپ کے ایک پنچایت کی کہانی ہے اگر پرکنڈ کی کہانی دیکھی جائے تو بہت بھائیابہ استثیتی ہوگی اگر آپ سترہ پنچایت کی جانچ کریں گے تو آپ کو سترہیوں پنچایت میں یہ حالات آپ کو ملے گا لیکن ہم کو اپنے پنچایت سے مطلب ہے جہاں لابوک دیمانڈ کرتے ہیں مکھیا کو کوئی مکھیا کے کھاتا سے پرشے بھکتان نہیں ہوا اینے مکھیا کے کھاتا پر پیاریس چندربوسن ہے پی ٹی ایک کانٹینٹ جو ہے سو دیو نیواز جی تھے پورب کے کانٹینٹ جن کی بضلی ہو چکی اور پورب کے پیو تھے راجیب کمار ان کی بھی بضلی ہو گئی اور برطمان میں جو ایک کانٹینٹ ہے آرتی کماری ان کے اور اب برطمان پیو کے ملی بھاگت یہ پیمنٹ ابھی جو قریب 18-19 پیمنٹ ہوئی ہے یہ دوہزار ایک کانٹینٹ وہ اس میں جہاں سو برطمان ایک کانٹینٹ اور برطمان پیو جیمہ وار ہمار پور پرمک ساہ پور کمار